حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لئے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مختلف رائے پیش کی کسی نے یہود کی طرح بھوک بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناکوز گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں ازان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ازان کے کلمات کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آپ بھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحجک کے وقت پہنچے اور خواب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی ازان دینے کا حکم فرمایا ازان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا میں نے بھی اسی طرح ازان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے اس کے بعد سے ہی ازان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام میں سب سے پہلے معززین حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ بنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کے ازان میں سب سے پہلے السلات و خیر و من النوم کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا